بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید سب دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئیوانے والے ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے آج کا ٹوٹکا گلے کی خرابی کے لیے بہترین ٹوٹکا ہے اکثر وکاو ٹھنڈا پانے پینے سے گلہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے گلے میں سوزش ہو جاتی ہے ریڈنیس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اکثر وکاوٹ بخار بھی شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ خوشک کھانسی بھی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے نہایت ہی مجرب اور آسان ترین ٹوٹکا پیشے قدمت ہے اس کے لیے آپ اجزاء نوٹ فرما لیں گندہ کاملہ سار اس کے علاوہ آپ کو چاہیئے چھلکا ریٹھا اور رائی اب اس کے بنانے کا طریقہ نوٹ فرما لیں آپ آپ نے تینوں اجزاء ہم بزن لینے ہیں اور ان کو آپ نے کسی ہون دستے میں باریک پیس کا سفوف بنا لینے ہیں اور اس کے بعد اس سفوف کی آپ نے بڑے سائز کے اپنے کیپسول بھر لینے ہیں کیپسول بھی آپ کو خالی پنساری سے مل جائیں گے اس کے بعد آپ نے ایک کیپسول دن میں تین بار سادہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ رزیز بہت جلد افاقہ ہوگا بہت ہی بہتری نسخہ ہے استعمال کریں اور دعائیں دیں ہمیشہ مسکراتے رہیں اللہ آپ کا حمی و ناصر اللہ حافظ